اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلى امیہ وعبیہ وعالیہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تریخ شکر افضل ہے یا تریخ مجاہدہ فقی نے ایک سوال کیا کہ ولی عارف حضرت شازلی رحمت اللہ علیہ اور ان کے متبعین کے تریخے اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ اور ان کے متبعین کے تریخے میں کیا فرق ہے پہلے گروہ کا مدار منعیم جل جلالہو کے ساتھ فرع اور شکر پر ہے جبکہ دوسرے گروہ کا مدار ریاضت مشقت بیداری اور بھوک وغیرہ پر کیا دونوں بزرگ ریاضت پر متفق ہیں کیا حضرت شازلی رحمت اللہ علیہ واصل باللہ ہونے کے بعد یا اس کے قریب شکر کا حکم کرتے ہیں یا یہ کہ وہ ابتداہی سے شکر کا حکم کرتے ہیں کیا ایک شخص کے لیے دونوں تریخوں پر چلنا ممکن ہے یا جب تک دوسرے سے یکسو نہ ہو جائے نفع حاصل نہیں ہو سکتا اس سوال کے جواب میں حضرت سید عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اصل طریق تو شکر کا ہی طریقہ ہے اور انبیاء علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وغیرہ میں سے جس قدر اسفیائے گزر رہے ہیں ان کے دل اسی طریقے شکر پر کاربند تھے طریق شکر یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت خالص عبودیت ہو انسان تمام حضور انسانی سے مبرہ ہو اور یہ اعتراف کرے کہ میں اللہ تعالی کی ربوبیت کا حق ادا کرنے سے عاجز اور قاسر ہوں اور یہ قیفیت ہر وقت دل پر تاری رہے خواہ اس پر کس قدر زمانہ گزر جائے جب حق تعالی نے ان کو اس بات میں سچا پایا تو اپنے کرم کے مقتدع کے مطابق انہیں فتح اور اسرار ایمہ عطا کیے مگر جب اہل ریاضت نے دیکھا کہ انہیں تو فتح نصیب ہو گئی تو انہوں نے بھی اسی کو اپنا مطلوب اور مرغوب قرار دیا لہٰذا وہ روزے رکھ کر نمازیں پڑھ کر راتوں کو جاگ کر اور مدتوں خلوت میں رہ کر اس کی طلب میں لگ گئے یہاں تک کہ انہوں نے بھی جو کچھ حاصل کرنا تھا حاصل کر لیا چنانچہ طریق شکر میں تو حجرت شروع سے ہی اللہ اور رسول کی طرف ہوتی ہے نہ کہ فتح اور کشف حاصل کرنے کی طرف اور طریق ریاضت میں حجرت فتح اور مراتب حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے پہلے طریقے میں دل کی سیر ہوتی ہے کہ دل اللہ کی طرف کھیچے آتے ہیں اور دوسرے میں بدن کی سیر ہوتی ہے کہ جسم مولا کی اطاعت میں جھکتا ہے پہلے طریقے میں فتح دفعہ تن حاصل ہوتی ہے بندہ اس کا منتظر نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ فتح کی غرض سے کوئی عمل کر ہی نہیں رہا ہوتا محض للہ کرتا ہے ابھی وہ توبہ طلب کرنے اور گناہوں کی معافی مانگنے کے مقام پر ہی ہوتا ہے کہ اچانک اسے فتح نصیب ہو جاتی ہے دونوں طریقے صحیح ہیں لیکن شکر کا طریقہ بہتر اور زیادہ اخلاص کا حامل ہے دونوں طریقے ریاضت پر متفق ہیں لیکن پہلے طریقے میں دل کی ریاضت ہوتی ہے اس لئے کہ دل حق سبحانہ وتعالی کے ساتھ لگے اور اسی کے آستانے پر پڑے ہوتے ہیں حرکات اور سکنات میں اسی کی پناہ لیتے ہیں پروردگار کی حضوری کے وقت کسی خسم کی غفلت ان کے پاس نہیں آتی مختصر یہ کہ طریق شکر میں یہی ریاضت ہے کہ دل اللہ تعالی سے لگا رہے اور اس پر مدامت کرے خواہ ظاہر میں وہ کوئی بڑی عبادت نہ کرتا ہو یہی وجہ ہے کہ طریق شکر اختیار کرنے والا روزہ رکھتا بھی ہے اور کبھی نہیں بھی رکھتا رات کو نماز کے لیے اٹھتا بھی ہے اور سوتا بھی ہے اپنی عورت کے پاس بھی جاتا ہے اور تمام شرائع وظائف کو ادا کرتا ہے جو ریاضت بدن کے منافی ہیں ایک مرتبہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمانے کے بعد کہ طریق ریاضت میں ہجرت فتح اور نیل مراتب کی غرض سے ہوتی ہے فرمایا کہ فتح حاصل ہو جانے کے بعد ان میں سے بعض اپنی پہلی نیت پر قائم رہتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل انہی امور میں فس جاتا ہے جن کا وہ مشاہدہ کرتا ہے اور کشف سے پانی پر چلنا اور زمین کا تہے ہو جانا وغیرہ جب دیکھتے ہیں تو اس پر خوش ہوتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہی منتحہ ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل ابتدا سے لے کر آخر تک اللہ سے خالی ہوتے ہیں لہٰذا وہ ان لوگوں میں سے ہوتے ہیں جن کے متعلق باری تعالی نے ارشاد فرمایا جن کے اعمال بہت قسارے میں ہیں جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ہی رائے گاں گئی مگر وہ سمجھتے رہے کہ وہ نیک کام کرتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی نیت فتح کے بعد بدل جاتی ہے اور ان پر اللہ رحم فرماتا ہے اور ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے چنانچہ ان کا دل حق سبحانہ و تعالی کی طرف لگ جاتا ہے اور غیر اللہ سے منخطہ ہو جاتا ہے اس شخص کو جو حالت فتح کے بعد نصیب ہوتی ہے طریق شکر میں اس سے ابتدا ہوتی ہے لہٰذا سمجھ لو کہ دونوں طریقوں میں کس خدر بود ہے اور دونوں مخاصد میں کس خدر تفاوت ہے الحاصل پہلے طریقے میں سیر خلوب ہے اور دوسرے میں سیر عبدان پہلے میں نیت میں خلوص پایا جاتا ہے اور دوسرے میں اغراض کی عام زش ہوتی ہے پہلے بندے کی طرف سے کسی انتظار اور توقع کے بغیر یکا یک فتح نصیب ہوتی ہے لہٰذا وہ فتح ربانی ہوتی ہے اور دوسرے میں حیلہ و سبب سے حاصل ہوتی ہے لہٰذا اس کی دو خصمیں ہوئی پہلی حالت میں فتح صرف مومن عارف اور حبیب حاصل کر سکتا ہے برخلاف دوسری حالت کے کیونکہ تُو نے سنا ہوگا کہ راہب اور یہودیوں کے پادریوں نے ریاضت کی جس کے ذریعے وہ استدراج تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ان سے قارقِ عادات امور زہور میں آنے لگ جاتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ مطلق ریاضت کے متعلق کہہ رہا ہوں خواہ وہ اہل حق کی ہو یا اہل باطل کی خاص ابو حامد الغزالی رحمت اللہ علیہ کے تریخ ریاضت کی بحث نہیں کر رہا وہ تو امام حق اور سچے ولی تھے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا کوئی خاص فرخہ نہیں جو ان کی طرف منصوب ہوتا ہے یہ توس کے رہنے والے تھے مگر کچھ عرصے بغداد میں بھی رہے اہل مشرق میں انہی کا تریخہ زیادہ مقبول تھا مگر شیخ ابو الحسن شازلی رحمت اللہ علیہ مغرب کے رہنے والے تھے اور انہوں نے اسکندریہ میں رہائش اختیار کر لی تھی ان کے متبعین کو شازلیہ کہا جاتا ہے شازلیہ فرقہ مغرب میں کافی مشہور ہے شازلیہ خدیم افریقہ میں ایک شہر کا نام ہے حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ بھی مغرب کے رہنے والے تھے اس لئے انہیں بھی شازلی رحمت اللہ علیہ کا تریخہ پسند تھا چنانچہ شازلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض اہل اللہ کے نزدیک بدترین گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا خرب وغیرہ حاصل کرنے کے لیے عبادات اور عورات کے ذریعے سے چاپلوسی کرے تقدیر کا خلم ہر ہونے والی بات لکھ کر خوشک ہو چکا ہے لہٰذا نہ کسی متقی کر تقوی اس لکھت میں اضافہ کر سکتا ہے نہ کسی بدکار کی بدکاری تقدیر میں کچھ اضافہ کر سکتی ہے لہذا اللہ کی عبادت خالص اس کی اطاعت کی غرض سے کرو یاد رکھو کہ اطاعت صرف اللہ کی ہے اور بس شیخ عبدالوحاب شعرانی رحمت اللہ علیہ بھی چونکہ اہل مغرب میں سے ہیں اس لئے ان کا میلان بھی شازلی طریقے کی طرف ہے چنانچہ وہ مذکورہ بالا کتاب پر لکھتے ہیں یاد رکھیں کہ خلوت اور ریاضت کے ذریعے سے طریق سلوک پر چلنا بعض مشایخ کا طریقہ ہے مگر ہمارے بزرگوں اور ساتھیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے اس لئے کہ وہ ہر اس حالت پر راضی اور قانے ہیں جسے اللہ ان کے لئے پسند کرے ان کی نگاہ اور توقع نہ کسی مرتبے اور نہ دنیا نہ آخرت میں کسی حالت کی طرف لگی ہوتی ہے کہ وہ اس کے منتظر رہیں اب رہا یہ سوال کہ آیا ایک ہی شخص کے لئے دونوں طریقوں پر چلنا ممکن ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ممکن ہے اس لئے کہ یہ دونوں طریقے ایک دوسرے کے منافع نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا دل تمام حرکات و سکنات میں اللہ کی طرف بھی لگا ہوا ہو اور ظاہر میں بھی وہ مجاہدہ و ریاضت میں مشغول ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ